ایٹس ریسلی ٹائم ملکہ جمائے نیمیز پننمتہ نینیو ووچنگ ریسل خبر آج ہم بات کرنے والے شارلیٹ فلیر کے ٹیٹو کے بارے میں کہ ان کا کیا مطلب باتل ویڈیوز شروع کرتے ہیں شارلیٹ فلیر کے شریر پر بہت سارے ٹیٹو ہے آج میں آپ کو ان کی سٹوری کے بارے میں بتاؤں گا شارلیٹ فلیر نے اپنا سب سے پہلا ٹیٹو اپنی فرینڈ کے ساتھ بنوائے تھا شارلیٹ فلیر اور ایسلی ہرڈ نے ایک جیسا ٹیٹو وہ ایک ہی جگہ سے بنوائے تھا جو کی ان کی کمر کے نیچے ہے جس میں دو ہرٹ بنے ہوئے ہیں شارلیٹ فلیر اس ٹیٹو سے خوش نہیں تھی اور انہیں یہ ٹیٹو اچھا نہیں لگتا تھا اس کے بعد میں شارلیٹ فلیر نے اپنا اگلا ٹیٹو لیفٹ سائیڈ کی پسلیوں پر بنوائے تھا یہ ٹیٹو اپنی بین میگا فلیر کے ساتھ مل کر بنوائے تھا جب ان دونوں بینوں کی میریج لائف میں اتھل پتھل چل رہی تھی اور دونوں بینوں کا ڈیووس ہونے والا تھا تو دونوں بینوں نے ایک ساتھ مل کر ٹیٹو بنوائے کا فیصلہ کیا جس پر لکھا تھا جس کا مطلب ہے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھو کیونکہ یہیں تمہیں صحیح راستے پر لے کر جائے گا شارلٹ فلیر کے اگلے ٹیٹو کی کانی آپ کو دل چھو لے گی کیونکہ انہوں نے یہاں ٹیٹو اپنے بھائی کو ٹربیوٹ دینے کے لئے بنوائے تھا شارلٹ فلیر کے بھائی ریڈ فلیر کی ڈیر تھے ڈرکس کی اوور ڈوز کے وجہ سے ہوئی تھی ریڈ فلیر جینئیس روزیج بینڈ کے بہت بڑے فین تھے ریڈ فلیر نے جینئیس روزیج کے ٹیٹو کو اپنی شریر پر بنوائے تھا جس پر لکھا تھا فلیر جب وہ گھر گئے تو شارلٹ فلیر اور انس کی کرزن نے ان کا بہت مجاک اڑایا ان کے حساب سے وہیں ٹیٹو ان پر سوٹ نہیں کرتا تھا جب بھی موقع ملتا وہ انس کا مجاک اڑایا کرتی تھے جب ان کی دیت ہوئی تو ان کو سردانجلی دینے کے لئے شارلٹ فلیر اور اس کی کرزن نے ریڈ فلیر کی یاد میں وہیں ٹیٹو بنوائے تھا شارلٹ فلیر نے اپنا اگلا ٹیٹو اپنی کلائی پر بنوائے تھا جس پر لکھا تھا اے لیٹل پیشنس جو کی جینیس روزے جے کا ایک گانا ہے جب بھی انہیں موقع ملتا تو شارلٹ فلیر اور اس کی بھائی اس گانے کو گیا کرتے تھے یہیں ٹیٹو بھی انہوں نے اپنے بھائی کی یاد میں بنائے تھا گائی جات کا ویڈیو بس اتنے نہیں تھا اگر ویڈیو پسنا ہے تیسے لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں کمیٹ کریں آپ کو ویڈیو کیسا لگا میں ملتا اپنے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی